مانا بھی ایسا ہے جہالت کا زمانہ ہے ان سے توقع بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کوئی شق القمر کر دیں بچارے جتنا آتا ہے وہ بچارے کرتے ہیں تو ماتم بھی غلط ہے نا خطا بھی کرتے ہیں نہیں ماتم غلط نہیں ماتم پھر میرے تقاریر وہ درسول نے اہل بیت علیہ السلام کے غم میں رونا دونا سینہ زنی کرنا یہ سب سے یہ امام جتنے بھی تھے وہ سائے اگر روتے تھے تو وہ سائیکالوجیکل یا اپنے دل سے روتے تھے نہیں وہ ہمیشہ تو نہیں روتے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے غم کے وقت روتے تھے اب میری جو غم کے وقت روتے تھے بلکل بلکل لیکن انہوں نے اس کا ٹرینڈ نہیں بنایا تو سنت ان کا ٹرینڈ ہوتا ہے سنت کا مطلب ہے ٹرینڈ ان کے سنت پہ چلنا ہے نا ہم نے جن باتوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے جن باتوں پہ رونا ہے انہوں نے ہم بھی نہیں کہتا کہ ہمیشہ رونا شیعہ بھی ہمیشہ نہیں روتے جب غم کا ذکر ہوتا ہے تو روتے ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل نے ان کو سنایا کہ آپ کے بیٹے کو قتل کیا جائے گا یہ آپ کے کتاب میں صحیح آسانیت کے ساتھ موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ رویا ہے نوزول بلا سے پہلے کربلا کے مسائب سے پہلے انہوں نے جب غیل علیہ وسلم نے سنایا تو یہ انہوں نے جب سنایا تو یہ سنت ہے یہ سنت بن گئی ان کی جب ہمیں کوئی مسئبت سناتا ہے تو اس مسئبت پہ رونا ہماری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ لوگ کیوں عمل نہیں کرتے اس پہ مجھے بتاؤ تم تو کرتے ہو سننی اہل سنت سنت کیوں چھوڑ دی میں آپ سے وہی کر رہا ہوں کہ ہم میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ماتم کرتے ہیں شیعہ ادرات ماتم کرتے ہیں تو وہ ایک تو انہوں نے اس کو ٹرنٹ بنایا اور دوسرا وہ غصے میں مارتے ہیں زنجیرے مارتے ہیں تو اس میں وہ کون سا غم دکھا رہے گا وہ غصے سے مارتے ہیں اس کا جواب بہت آسان ہے اس کا جواب بہت آسان ہے میں آپ کو اس کے جواب سناتا ہوں آپ جواب سن لیجئے اس کا جواب دینا ہمارے لیے ایک آسان ہے کیونکہ اس کا جواب ہمیں معلوم ہے لیکن اس کا بتانا مشکل ہے ہمارے لیے کیونکہ اس میں درد ہے اہل بہت تحرین علیہ السلام کے مسائب اتنے عظیم ہیں ابھی اگر آپ کے سامنے سامنے آپ کے بائی جو ہے اس کو قتل کریں کوئی تو آپ اس کے غم میں پاگل ہو جائیں گے اگر آپ کا چوٹا بائی کوئی عزیز ہے کوئی بیٹا ہے کوئی بہن ہے اس کو لوگ آپ کو ڈنڈے مارے آپ کو زباہ کر دیں یا آپ کے بائی کو زباہ کر دیں پھر آپ کی بہن کو کوئی اٹھا کے لے کے جائے عیدی بنا کر تو آپ تو پاگل ہو جائیں گے اس غم میں روئیں گے روئیں گے آپ لوگ روئیں گے ٹھیک ہے نا تو پہلے آپ کو جواب میں نے دے دیا ایسے زیادہ زخموں پر زخموں پر نمک نہ ڈالو ایسے زیادہ ٹھیک ہے نا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے خیمے جلائے گئے تو کہتا ہے کہ شیعہ کیوں مارتے ہیں شیعہ سینے پہ نہ مارے چہرے پہ نہ مارے تو کیا کریں کیا کریں پھر شیعہ اپنا غام رکھیں لیکن اپنے ہاں سائیکالوجیکل بھی ایک ایمیشن دوتے ہیں وہ بلکل فطری ہے بلکل فطری ہے جب غم بڑا ہوتا ہے تو اس میں اظہار غم بھی بڑا ہوتا ہے یاد رکھوئی یا سائیکالوجی میں آپ کو سکاتا ہوں جب غم مصیبت بڑا ہوتا ہے تو اس میں اظہار مصیبت بھی وہ مصیبت کے تناسب سے ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ماں اس کی بچہ مر گیا چھوٹا بچہ مر گیا وہ کس طرح روتی ہے دیکھا ہے وہ صرف آنسونی باتی وہ زمین پہ اپنے آپ کو ڈال دیتی ہے چہرہ بگ پہ مارتی ہے وہ خاگ اٹھا کے سر پہ ڈالتی ہے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا بھائی جی جی بلکل بلکل دیکھا یہ کیوں یہ فطری ہے یہ فطری ہے لیکن وہ ماتم نہیں کرتا بات سنو یہ ماتم ہے یہ ماتم ہے یہ ماتم وہ اپنے انداز میں ماتم کر رہی ہوتی ہے یہ بلکل فطری ہے ایک عورت ہے اس کا بچہ مر جاتا ہے اس کا پیارا بچہ چھ مہینے کا بچہ ہے ٹھیک ہے نا وہ کس طرح روتی ہے وہ ایک دن نہیں روتی کئی دن روتی ہے جب بھی یا ایک سال کے بعد بھی روتی ہے پھر وہ کس طرح سے اظہار غم کرتی ہے یا کوئی کوئی عورت ہے اپنے شوہر اس کا جوان شوہر ایک منٹ ایک منٹ سنو 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 کہتے ہیں سائیکولوجی کا میں آپ کو بتاتا ہوں سائیکولوجی کا یہ فطری چیز ہے غم میں رونا اور غم میں رونے سے زیادہ یعنی غم کے علاوہ رونے سے علاوہ سر پہ مارنا سینے پہ مارنا مٹی پہ سر رالنا یہ سب فطری ہیں کس دن ہے اس عورت کو نہیں سکھائے کہ تم اس طرح کرو جس شخص کے دل میں درد ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتا نہیں ہے ان باتوں کا جس شخص کے دل میں درد ہوتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے درد کو تسلی نہیں ملتا اس لیے وہ عورت چیختی ہے اس کے درد میں دل میں اتنا درد ہے کھلیجے میں اتنا درد ہے اس کا کھلیجہ پٹ رہا ہے درد سے اس لیے وہ چیختی ہے اس لیے وہ چہرے پہ مارتی ہے اس لیے نہیں کہ اس کو مزاتا ہے یا وہ کوئی بات وہ بلکل فطری ہے بلکل فطری ہے اب آل رسول علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ تو اس کا کیا ہم بتائیں آپ کو اب زخموں پہ نمک ڈالنے کے لیے آپ آگئے ہیں بس یہ سوالات نہ کریں ہم سے اور مزید بولو کیا کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی